جی یہ جو آپ نے ویڈیو پیش کی ہے جس کا ٹائٹل لگایا گیا وسیع رسول حفیقت میں کون اور اس کے اوپر انجینئر صاحب کی اور مولانا اسحاق ان دونوں کی تصویریں لگائی گئیں اور میں یہ ویڈیو کا ٹائٹل دیکھیں سمجھ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی علمی ڈسکشن ہوگی اس حوالے سے کہ وسیع رسول یا جن کے بارے میں نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی یا جن کو خلافت عطا کر کے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے اس کا آج ہمیں اس ویڈیو کے اندر پتا چل دے گا لیکن جس طریقے سے پہلے یہ چیز پہیلیوں میں رہتی ہے وہ چیز آج بھی مفتی فضل حمدرد صاحب کی ویڈیو کے اندر پہیلیوں کے اندر ہی گھومی کس طرح گھومی میں آپ کو شروع سے آخر تک اس کا ریویو پیش کر دیتا ہوں بھی شروع کے اندر انہوں نے مولانا اسحاق کو بھی اس کے اندر ڈسکس کیا اور کہا کہ ہم ان کی بلکہ تصویر بھی لگائی ہے آپ دیکھیں گے نا تصویر بھی لگائی بھی ہے جس سے ڈیسیپشن یہ شو کی بھی ہے یا ڈیسیپشن میر یہ دیا ہوا ہے کہ جیسے اس کے اندر مولانا اسحاق کے اوپر کوئی نقد ہوگی یا ان کے خلاف کوئی ہوگا ماملا حالانکہ اس کے اندر انہوں نے ایک ویڈیو ریفر کر دی کہ جناب ادھر جا کے آپ ان کی وہ ویڈیو دیکھ لیں اس حوالے سے جو میں نے ان کا پہلے رد کر دیا تو اس کے اندر ان کا رد بلکل نہیں تھا صرف انجینئر کو یہ کہنے کی کوشش کی گئی کہ آپ جو صرف قرآن کو وسیع رسول کہتے ہیں وہ وسیع رسول جو ہیں وہ مولا علیہ السلام بھی ہیں لیکن اس کے لئے جس روایت کا یا جس قرآن کی آیت کا سہارا لیا گیا اس کے اندر کہیں پہ بھی یہ بات نہیں لکھی بھی کہ میرے بات جو ہے وہ وسیع رسول علی ہوگا یا وسیع رسول قرآن ہوگا یعنی اس کے اندر وسیع ہونے کا ذکر تک نہیں ہے مصند احمد کی روایت ہے یا پھر وہ جو والے کلی قومن حاد والی روایت ہے سورہ راد کی ان دونوں کے اندر کہیں پہ بھی مولا علی کا ذکر نہیں ہے روایت کے اندر خاندان بنی حاشم کا ذکر ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ السلام خود ایک قوم کے اوپر احادی بن کے نازل کیے گئے ہیں ان کے رہنما بنا کے نازل کیے گئے ہیں جن کی کفار کے سامنے اللہ تعالی سمجھ لیجیے نبی اسلام کے ذریعے سے اعلان کروا رہا ہے تو اس آیت کو لے کے ان جاہلوں نے کیا کیا یا اس رافضی حمدر نے کیا کیا کہ اس آیت کے اندر مولا علی کو گسیڑنے کی کوشش کی گئی لیکن کسی روایت کے اندر اس روایت کے اندر بھی یعنی مصند احمد کی جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر حضرت علی کا نام تک نہیں لکھاوا وسیع ہونا یا خلیفہ ہونا وہ سب چیزیں تو بہت دور کی بات ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کیا دجل و فریب کرنے کی کوشش کی اس حوالے سے ایک اور کہ جناب آخر میں ہم شروع میں سے اندر تک یہی چیز دیکھتے رہے کہ آج پتہ چل جائے گا وسیع رسول کون ہے آخر میں کہہ دیئے جی اب آپ ڈیسائیڈ کریں اس روایت کو پڑھنے کے بعد کہ وسیع رسول جو ہیں وہ کون ہے تو بارحال میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج پتہ چل جائے گا کہ نبیل استاد السلام نے وسیع رسول جو ہے وہ حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنایا تھا تو وہ روایت مل جائے گی آج مسلمانوں کو لیکن وہ بھی آج پہیلیوں کے اندر ہی رہی یعنی اتنا بلند فیصلہ امت کا کہ میرے بعد جو ہے امت گمراہ ناؤر وہ جو ہے وہ مولا علی کو اپنا خلیفہ بنا لے یا وسیع بنا لے یا وسیع سمجھ لے اس کے اوپر اتنی بڑی سمجھ لیجئے پہیلی ٹھیک ہے کہ جناف فلا آیت کا مطلب یہ نہیں یہ نکلتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں یہ نکلتا ہے اس کی تفسیر یہ نہیں یہ نکلتی ہے اس روایت کی حدیث کا مطلب یہ نہیں یہ نکلتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے وسیع رسول اہلِ بیعت ہیں اور اہلِ بیعت کے اندر جو ہے وہ مولا علی ہیں یعنی شروع سے آخر تک اس نے کہا میں حدیث کوئی بیان نہیں کروں گا لیکن حدیثوں کی طرف اشارہ کرتا رہا یعنی شروع میں کہتا رہا کہ میں نہ حدیث سقلین بیان کروں گا نہ حدیث خلیفتین بیان کروں گا نہ ہی جو ہے بارہ خلفہ والی روایت بیان کروں گا تو بھائی تو نے کیا کیا ہے پھر اس ویڈیو کے اندر انہی کی طرف اشارہ کر کے باتیں کیا نا حالانکہ ان کے اندر بھی یہ بات نہیں ثابت ہوتی یعنی اگر جو ہی روایت مصدد احمد کی انہوں نے اس کے اندر پیش کی کہ جناب یہ جو حاد سے متعلق ہے حادی سے متعلق ہے یہ بنو حاشم کا ایک فرد ہے یعنی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیر نہیں کیا کہ بنو حاشم کا کون سا فرد ہے لیکن اپنے آپ کو سمجھ لیجئے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر پیش کر رہے ہیں کہ بنو حاشم کی طرف کون سمجھ لیجئے بنو حاشم میں سے کس کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نبی کس کو اٹھایا آپ خود بتائیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا تو انہی کا یہ ذکر ہو رہا ہے اس روایت کے اندر بھی آیت کے اندر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رہنماں ہیں آپ کے جو ہیں وہ امام ہیں آپ کے نبی ہیں ان سے آپ نے ہدایت لینی ہے تو آپ اس کا شان نزول پڑھ لیں اس آیت کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو بارحال اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے ان کے پاس نہ کوئی روایت ہے نہ کوئی درائیت ہے اس حوالے سے کہ جناب یہ مولا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ثابت کر دیں اور جو آپ کو یہ روایتیں دکھاتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے وہ اہلِ بیعت کو اس سے تمثب کرنا اور یہ یہ معاملات اس کے اندر میں مولا علی کا نام نہیں آتا ٹھیک ہے یعنی اہلِ بیعت ایک بہت وسیعت جس کے اندر ازواج بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں گھر والے دیگر بھی آتے ہیں اور مولا علی بھی آتے ہیں یعنی اگر اہلِ بیعت کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے مراد صرف اور صرف مولا علی اس رافضی حمدر نے بنا کے پیش کیا ہے یا پھر روافض نے پیش کیا ہے لیکن جب ہم حدیث کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر واضح اس چیز کا اعلان ہی نہیں ہے اور اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں مولا علی کے ہی خول سے اور اس روایت سے جس کے اندر دو اہلِ بیعت کی عظیم شخصیات ان کے وسیلے سے یا جن سے دعا کروا کے حضرت عمر بارش مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے صحیح بخاری کی متعبی اسی صحیح بخاری کے اندر حضرت عباس حضرت علی کے پاس آتے ہیں یا ان کے پاس آتے ہیں کہ نبیل اسلام کے اوپر جو اس وقت آثار ہیں وہ موت کے آثار ان کے اوپر آ رہے ہیں اور خاندانے بنی حاشم کے اوپر میں نے دیکھا ہے جب بھی آثار آتے ہیں تو اس کے بعد کوئی بندہ نہیں بچتا یعنی وہ حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ لگا بھی اگر کسی کو چاہیے ریفرنس وہ بھی مل جائے گا صحیح بخاری سے تو جناب آپ یہ آخری وقت آگئے ہیں نبیل اسلام کا اب جو ہے نا ہمیں چلنا چاہیے نبیل اسلام کے پاس اور ان سے لکھوا لیتے ہیں اپنے بارے میں کہ وہ کس کو اپنے بات جو ہے وہ اپنا معاملہ سونپنا چاہتے ہیں لیکن حضرت علی نے اس وقت حضرت عباس کو روکا اب یہ دیکھیں دو اہل بیت کی بڑی شخصیات ہیں حضرت عباس اور دوسرے طرف سے مولا علی یعنی ان سے بڑے اہل بیت اس وقت کون تھے آپ خود بتائیں ان کو تو آپ مانتے ہیں شیعہ بھی مانتے ہیں سنی بھی مانتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت علی نے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر نبیل اسلام نے ہمیں انکار کر دیا ہم اہل بیت کو یا مجھے یا آپ کو تو ہمیں امت پھر نبیل اسلام کے بعد کبھی بھی کوئی معاملہ نہیں سونپے گی اس سے کیا پتا چلا حکمہ خوالہ علیہ السلام اس سے کیا پتا چلا اس سے یہ پتا چلا نبیل اسلام اپنے آخری وقت تک حضرت علی کو حضرت عباس کو یا حضرت عبو بکر کو کسی کو بھی پبلیکلی اناؤنس کر کے خلیفہ منتخب کر کے نہیں گئے اور یہ بات حضرت علی کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے یہ بندہ کہہ رہا تھا کہ محضرت عحمد سے حضرت علی کا قول دکھائیں گے تو اس قول کے اندر بھی کوئی بات ایسی ثابت نہیں کی اس بندے نے تو ہم نے تو حضرت علی کی قول سے بخاری سے ثابت گئے دیا کہ نبیل اسلام کوئی ایسی چیز کا اعلان نہ کر کے گئے نہ لکھ کے دیکھے گئے ٹھیک ہے تو بارحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے جن کا کام صرف اور صرف دجلو فریب کرنا ہے اور ویوز کی ساری گیم ہے کہ شیعہ آرڈینس جو ہے نا وہ کسی طرح میرے چینل کے اوپر کٹھی ہو جائے اور واہ واہ کر دے جی بہت تو اس نے اہلے بیعت کا دفاع کر دیا تو یہ اہلے بیعت کا دفاع نہیں ہے آپ اہلے بیعت سے اصل میں فرار ہیں ٹھیک ہے جس طرح اس جاہل شخص نے ایک واقعا تھا نا میں یا علی مدد آپ کو قرآن میں لکھاوا دکھاؤں گا اگر میں لکھاوا ثابت نہ کر کے سکا نہ دکھانا سکا تو آپ مجھے کہنا تو وہ آج تک کرز اس کے اوپر ہے اور یہ فرار بھی ہے اور آخر میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتے چلیں آپ کو تو یاد ہوگا کہ اس وقت سید علی حرقامن پولی صاحب نے ان کو کہا تھا ان کے دعوے کے اوپر انہوں نے کہا تھا میرا چیلنج ہے کوئی بھی آج ہے میرے سب مناظرہ کرنے کے لیے تو انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یا علی مدد کے اوپر میرے سے کوئی بھی مناظرہ کر لے حضرت علی سے مدد مانگنے کے اوپر لیکن جب سید علی حرقامن پولی صاحب نے کہا نہ اس کو کہ میں احتیار ہوں اور یہ آپ کی حصول ہے آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے اس کے اوپر انہوں نے دعویٰ کے اوپر جوابی دعویٰ بھی ظاہر کر دیا اس کے علاوہ ان کو ہر لحاظ سے انمیٹیشن بھی دیا لیکن آج تک یہ بندہ فرار ہے ان سے بھی اور بہت دنیا سے اہل حدیثوں نے بھی ان کو بڑے زیادہ پیغام بھی جوائے ان کو تو انہوں نے سٹریموں سے بھی آؤٹ کر دیا لیکن حدیثوں کو اس سے بھی فرار ہو گئے تو بارحال یہ انہوں کا وطیرہ ہے جو بھی رافضی بنتا ہے نہ اس کو پھر بھگوڑا ہونا پڑ بارحال اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت اطاف فرمائے کہ یہ امت کے اندر اس طرح تفریق کا کام نہ کریں واضح روایت ہوتی تو سمجھ لیجی آخر میں ایک اور بھی بات سمجھ لیجی ہے جو درائیتن آپ کو چیز ذین میں رکھنی چاہیے یا پھر منطقی انداز کے اندر کہ اگر مولا علی وسیع رسول خلیفہ تو رسول تھے یعنی نبیل اسلام کے بعد خلیفہ تھے اور امت نے حضرت علی نے فاطمہ نے یا پھر ساری امت نے ان کو خلیفہ بنانے کی بجائے سمجھ لیجیے صحابہ نے ان کو خلیفہ بنانے کی بجائے بلکہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا حضرت علی کی جگہ کے اوپر اور نبیل اسلام اس کا اعلان کر کے گئے ہوئے تھے یا پھر نبیل اسلام کا فرمان تھا تو اس کے اوپر اس حکم کے یا اس چیز کے انکار کے اوپر وہ تمام کے تمام صحابہ تمام کے تمام اہلِ بیعت کو آپ کو کافر کہنا پڑے گا ماذا اللہ سو ماذا اللہ ٹھیک ہے لیکن آپ وہ بھی کام نہیں کرتے لیکن جو رافضی ہیں انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے وہ صرف ان لوگوں کو کافر قرار دے دیتے ہیں جو خلیفہ بنے تھے یا ان کو جو ہے وہ منافق قرار دے دیتے ہیں لیکن اصل چیز اصول پھر ایک ہوگا ٹھیک ہے کہ پھر سب کو کافر قرار دے نہ پڑے گا دیکھتے ہیں جواب کے اندر جو ہے وہ لوگوں کی طرف سے گالیاں آئیں گی اس کے اوپر یا پھر کوئی دلیل آتی ہے واللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ